امید کرتا ہوں اپنے نیوز چینل کے لیگو یا کوئی بھی آپ کا اگر لوگو ہے گرین سکرین میں اس کو ویڈیو میں کس طرح یوز کرتے ہیں نیوز پروجیکٹ میں اگر آپ نے اپنے لوگو کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہو تو اس کو کس طرح کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اڈاپ پریمیر میں ہم اپنے لوگوں کو کس طرح ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے گرین سکرین میں اگر ہمارا لوگو ہے تو اس کو کس طرح ہم ٹرانسپیرنٹ کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے اس کا کس طرح کرومہ یوز کریں گے اس کو کاٹیں گے اس کا کرومہ اور ہم اس کو اپنی ویڈیو میں یوز کریں گے بغیر کسی انتظار کے میں اڈاپ پریمیر اوپن کرتا ہوں یہ اڈاپ پریمیر آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے اور آپ نے فائل پہ جانا ہے نیو پرجیکٹ کرنا ہے نیو پرجیکٹ کریں گے اپنی مرضی کے نام اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ لوگو کے حوالے سے ہے تو میں نے پرجیکٹ کے نام لوگو کے نام سے ایڈ کر دیا ہے اڈاپ پریمیر سی سی دوہزار ستارہ میرے پاس انسٹال ہے جن دوستوں کے پاس باقی کوئی وجہ نہیں تو سیم اس میں بھی یہی کمانڈ اور یہی چیزیں یوز ہوں گی اگر آپ دوستوں کا لوگو ہے اس کو گرین سکرین میں تو اس کو ہم یہاں ایڈ کریں گے اڈاپ پریمیر میں اور اڈاپ پریمیر میں میں اس کو ڈرا کر کے یہاں لے کے آوں گا اڈاپ پریمیر میں پرجیکٹ میں ایڈ کر دوں گا لوگو کو اور اس کے بعد ہم یہاں کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے جس پہ آپ اپنا لوگو جو ہے لگانا ہے وہ ایون کوئی بھی ویڈیو ہو سکتی ہے نیوز کی ویڈیو ہو سکتی ہے سانس انٹرڈیمنٹ ٹی ٹی سی کوئی بھی ویڈیو آپ اس کو اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں میں ویڈیو لے کے آتا ہوں اور آپ کو ویڈیو بتاؤں گا یہ ڈرا کر کے میں ویڈیو لے کے آئے ہیں پروجیکٹ میں ویڈیو کو ایڈ کی ہے اور جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے نیو ایٹم پہ جا کے ڈرا کر کے چھوڑنا ہے یہ ڈرا کر کے میں نے چھوڑا تو وہ ٹائم لائن پہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا جو گرین سکرین میں لوگو ہے اس کو آپ اس کے اوپر لے کے آئیں گے یہ آپ نے گرین سکرین میں لوگو لے آئے اور اس کے بعد اگر آپ کا سائز بڑا ہے تو یہاں اس پہ رائٹ کلک کریں گے سکیل ٹو فریم سائز کریں گے تو لوگو جو ہے آپ کا فیٹ ہو جائے گا آپ کی سکرین کے مطابق اور اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایفیکٹس میں جانا ہے ایفیکٹس میں آنا ہے وہاں پہ آپ یہ لکھیں گے کلر کی کلر کی یہ کلر کی کے نام سے یہاں ایفیکٹس ہے اڈاپ پریمیر کا اس کو ہم سلیٹ کریں گے اور ڈرا کر کے اپنے جو ہمارا لوگو ہے گرین سکرین میں اس کے اوپر ڈرا کر کے چھوڑیں گے اس کے بعد کلر ہم نے پک کرنا ہے کہ کلر ہم نے کون سا رموو کرنا ہے آپ جون سا کلر یہاں سے رموو کر سکتے ہیں اور ہمارا جو بیگرونڈ ہم نے جو رموو کرنا ہے وہ گرین میں ہے تو میں اس کو یہاں سے کلر پک کر کے اور یہاں سے کلر پک کیا اس کے بعد کلر ٹولرنس میں آ کے ہم اس کو اپنی مرضی سے جو ہے اور جتنا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کروم جو ہے وہ لوگو ٹرانسپیرٹ بن گیا ہے لوگو تو آپ اس کو اتنا اپنی مرضی سے اس کو بڑھا سکتے ہیں کلر ٹولنس یہ میں نے ایجز تین جو ہے وہ اس کو ایک پوائنٹ پر کر دیا ہے اور اس کے بعد لوگو جو ہے ہمارا وہ پرفیکٹ جو ہے وہ ہمارا ٹرانسپیرٹ لوگو بن گیا ہے اور اس کے بعد سائز جو ہے اس کا لوگو کا وہ یہاں پہ آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو وہ ایفیکٹ کنٹرول میں آئیں گے اس کے بعد سکیل میں آنا ہے آپ نے یہ سکیل میں آ جائیں گے یہ اس کے بعد اس کی پوزیشن ہے آپ اس کو مینولی کرنا چاہتے ہیں تو مینولی کر لیں اگر آپ اس کو ویسے ماؤس کے ساتھ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ماؤس کے ساتھ یوز کر کے لے لے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کا سکیل کریں گے سائز ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ پوزیشن ہے اس کی لیفٹ رائٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ آپ ڈون کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ نے لگانا ہو اس کو لوگوں کو آپ اپنی ویڈیو میں لگا سکتے ہیں میوزی کو جو ہے وہ یہاں پلین نہیں کر سکتا کیونکہ آہ کاپی رائٹ کا ایش ہو گا تو یہ میں آڈیو اس کی جو ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے یہ آٹ کا بٹن پریس کریں گے کی بورڈ کے ساتھ اور اس کے بعد آپ جو ویڈیو کی نیچے جو ہے آڈیو باہر ہے اس کو ماؤس کے ساتھ کلک کریں گے تو وہ سیلیکٹ ہو جائے گے اور اس کو آپ ایزیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ آڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کا جو لوگو ہے وہ لوگو آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے لوگو کی ڈریشن بڑھا سکتے ہیں لوگو کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور ہماری جس ٹائم لائن پہ ہمارا لوگو ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور باقی جس پہ ہماری ویڈیو ہے اس کو انچیک کر دیں گے ویڈیو کو لیئر کو انچیک کر دیں گے اس کے بعد ہم اپنے ویڈیو کی جو لوگو کی جو لیئر ہے اس کو لوگو کو سیلیکٹ کریں گے کنٹرول سی کے ساتھ اور ہم اس کو لاسٹ میں لے جا کے کنٹرول وی کریں گے اور کنٹرول وی کرتے جائیں گے جتنی آپ کو دریشن چاہیے اپنے لوگوں کی اپنی ویڈیو سے ویڈیو کے مطابق جو ہے آپ کا لوگو ایڈ ہو جائے گا یہ آپ لوگو اپنی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جن دوستوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی یا کچھ سوال ہے اس کی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کمنٹس میں ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ سب دوستوں کے جو کمنٹس ہوں گے ان کا ریپلائی کروں کوئی سوال ہے تو ان کا ریپلائی کروں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ویڈیو پہ میسیج کرنا چاہتے ہیں تو میرا جو نمبر ہے وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے مجھے میسیج کر سکتے ہیں ویڈیو پہ کوئی سوال ہے موسیقی